آپ نے پڑھا ہے جملہ دو کسام پر ہے جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا اور دوسری تقسیم یہ کہ جملہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا یا ظرفیہ ہوگا تین قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ اور جملہ ظرفیہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں بھئی ہاں جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور جس کا پہلا جو فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے ایک تیسری قسم میں نے بتلائی جملہ ظرفیہ جملہ ظرفیہ کی دو تعریفیں کرتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں جملہ ظرفیہ وہ ہے جس کا پہلا جو ظرف ہوگا جیسے میں کہتا ہوں عندی معلوم تو یہ عندہ ظرف ہے اور جس جملے کا پہلا جو ظرف ہو کیا کہلاتا ہے جملہ ظرفیہ کہلاتا ہے تو متقدمین جملے کی یہی تین قسمیں بیان کرتے تھے یہاں تک کہ علامہ زمکشری کا دور آیا علامہ زمکشری جنہوں نے قرآن کی عظیم تفسیر کشاف لکھی ہے علماء فرماتے ہیں کہ کشاف ایسی تفسیر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام علماء جو بھی تفسیر کرنا چاہیں اس تفسیر کے وہ محتاج ہیں تو علامہ زمکشری نے ایک تیسری قسم بیان کی جملہ شرطیہ تو جملہ شرطیہ جملہ ظرفیہ جملہ عثمیہ اور جملہ فیلیہ اگرچہ ان کا معال پھر دیکھا جائے تو ترک دوئی قسم بنتی ہے جملہ اسمیہ ہوگا یا فیلیہ ہوگا جملہ ظرفیہ کے اندر بھی مفتدہ خبر بن جائیں گے وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور جملہ شرطیہ کے اندر بھی اسی طرح ہوگا وہ جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ تو بس آخان لفظوں میں یوں سمجھیں جملہ دو ہی قسم پر ہے اس ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا پہلا جود قسم ہو اور دوسرا جملہ فیلیہ ہے جس کا پہلا جود فیل اب جملہ اسمیہ سے ہم ترقیق شروع کرتے ہیں ابتداء میں بالکل آخان ترقیق سے شروع کریں گے تاکہ کمزور طلبہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے وہ بھی تاکہ ہمارے ساتھ چل سکیں اور جن ساتھیوں کو آتی ہے وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی اعانت کرتے رہیں دین کا کام آپ یہ نہ سوچیں کہ جب پڑھانے جائیں گے وہاں پھر ہم دین کا کام کریں گے نہیں بھئی یہ بھی دین کا کام ہے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو تیار کرو ان کے ساتھ محنت کرو آپ کی وجہ سے اگر آپ کے ایک یا دو ساتھی بھی تیار ہو جاتے ہیں تو وہ سارے زندگی جتنے نیک عمل وغیرہ علم کے ذریعے جو اشاعات میں کام کرتے رہیں گے اس سارے کے ثواب میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے تو جملہ اسمیاں یاد رکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بس ایک ہے پہلا جز وہ مبتدہ کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر مبتدہ بھی مرفو ہوگا اور خبر بھی مرفو ہوگی اور یاد رکھیں مبتدہ ہمیشہ معرفہ آئے گا اور خبر عمومن جو ہے وہ نکے رہ آئے گے مبتدہ معرفہ اور خبر نکے رہے ہاں کبھی کبار نکے رہ بھی مبتدہ بن جاتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں جو اپنے مقام پر انشاءاللہ آ جائیں گے بس فیلحال آپ یہ یاد رکھیں جو ترقیب سے بلکل نواقف ہیں کہ مبتدہ کیا ہوگا معرفہ اور خبر کیا ہوگی ایک جملہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے ایک لفظ معرفہ ہے ایک لفظ نکے رہا ہے آپ کس کو مبتدہ بنائیں گے معرفہ کو اور خبر کس کو بنائیں گے نکے رہا کو بنائیں گے اب اس کے بعد معرفہ کی قسمیں پین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں بھئی اس میں ہمیشہ معرفہ کی قسمیں آپ کو ساری معلوم ہونے چاہیے چھ سات جس میں مارے پر اسی طرح آپ کو مبنی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے مبنی آٹھ چیزیں ہیں کون کون سی ہیں بھر نام پتا ہونا چاہیے کچھ ہوئے اور وہ سولہ قسمیں جو آپ نے نقنیر میں پڑی ہیں وہ یاد ہونی چاہیے وہ سولہ قسمیں اگر آپ کو آتی ہیں تو پھر آپ کو اچھی طرح فائدہ ہوگا اگر نہیں آتی تو ان کو یاد کر لیں انشاءاللہ پھر جو بھی کتاب اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا عبارت حل کرنے میں وہ سولہ قسموں میں سارے اعراب آ جائیں گے وہ یاد ہونی چاہیے تو معرفہ جو ہے کون کون سی قسمیں ہیں بھئی زمائر ہیں معرفہ زمیریں ہیں عالم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے معرف باللام ہے معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوگا معرفہ مثلا غلام نقرا ہے لیکن جب یہ مضاف بن گیا معرفہ مثلا زید کی طرف غلام زیدین تو یہ غلام بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا تو معرفہ کی یہ کس میں زمائر ہیں اور علم ہیں نام زید عمر بکر وغیرہ اور اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے اور معرفہ بنیدہ ہے اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے اور معرفہ باللہ مبنی بھئی مبنی آٹھ ہیں بھئی مبنی آٹھ ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو جی مبنی آٹھ ہیں زمیریں آگئیں اس میں بھئی زمائر اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ اور کچھ مرکبات ہیں بھئی مبنی ہیں وہ مبنی ہیں افعال ہیں اور کتنے ہو گئے بھئی اور اسی طرح اسمہ افعال ہیں کنایات ہیں اور کچھ ضرور ہیں بھئی بس یہ آٹھ کسمیں ہیں بس یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سہی اندازہ ہم نہ چاہیے بس لکھ لیے بھئی مبنی اچھا اب یاد رکھو اسم دو کسم پر آئے یا معرف ہوگا یا مبنی ہوگا مبنی کا عراب ہمیشہ محلن آئے گا یعنی اس پہ رفع نصب جر نہیں آسکتے محل کے اعتبار سے وہ مرکوب ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اور جبکہ معرف اعراب یا لفظی ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا دو کس تو اعراب تین کسم پر ہوا گئے یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا یا محلی ہوگا تو یہ یاد رکھیں مثال بھی دیکھ لیں اسے آپ کو بات نواز میں آ جائے گی جا ازیدن تو زید دیکھئے معرب ہے اور زیدن پر دیکھئے رفاقہ میں تلفز کر رہا ہوں تو یہ زیدن مرفوح ہے لفظن مرفوح ہے لفظن جاہ موسیٰ اب موسیٰ فاعل ہے جاہ کے لئے تو یہ مرفوح ہے لیکن مرفوح کس قسم کا ہے تقدیرن ہے یہ تقدیرن سولہ کس میں آپ نے پڑھی ہو تو اس میں سے یہ اس میں منفوس ہے اور میں کہتا ہوں جاہا اولائی دیکھو اس میں اشارہ آ گیا ہا اولائی اور اس میں اشارہ آپ نے پڑھا کس میں سے ہے مبنی آتنے تو جاہا اولائی دیکھو اس جاہ کے لئے فاعل ہے بن رہا ہے ہا اولائی لیکن اس پر رفع نہیں آرہا یہ ہمیشہ ہا اولائی ہی رہے گا چاہے مرفوح ہو منصوب ہو یا مجروح تو یہ مبنی ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوح ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اچھا اب ترقیق شروع کریں بھائی بہلا جملہ اللہ واحد اچھا کون کرے گا ترقیق ایسا تالیب علم ایسے تالیب علم کریں کہ ترقیق جن کو بالکل نہیں آتی اور دیکھئے شرم آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ میرے بارے میں میرے ساتھ ہی کیا کہیں گے شرم اگر ابھی بھی شرم کی تو پھر کب سیکھیں گے جب پڑھانے بیٹھیں گے پھر تو بڑی پریشانی ہوگی بلکل شرم نہیں کرنی مستقل مزاجی سے آئیں شرم کیے بغیر سیکھیں ترقیق کریں غلطی ہو کوئی پروانی میں چاہوں گا یہ کہ آپ سے غلطی ہوگئے غلطی کے بعد جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی اور کسی نے کسی ساتھی پر ہنسنا بلکل نہیں ہے اگر کسی سے تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے کی حوصلہ شکنی تو نہ کر اس کو سیکھنے دو گئے بلکل نہیں ہاں تو پہلے بلکل آسان ترقیقیں ہم شروع کریں گے پھر آئسہ آئسہ مشکل ترقیقوں کی طرح بھی جائیں گے جی اللہ اللہ مجھے جی آپ کو بلکل نہیں آتی ترقیق چلو بھئی ٹھیک ہے بھئی اللہ واحد کیجئے بیٹھے بیٹھ دیکھو اس کا ترجمہ کرو اللہ ایک ہے معلوم ہوا پورا جملہ ہے جب آپ ہے اللہ صدر نہ ہوتا اللہ ایک یہ پورا جملہ نہیں ہے جب ہے آپ نے کہہ دیا معلوم ہوا یہ پورا جملہ ہے فائدہ دے رہا ہے اس سے ایک بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ غور کریں یہ جملہ فعلیہ بنے گا یا جملہ اسمیہ بنے گا اگر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے تو اس کے اندر تو دو اجز ہوتے ہیں ایک مبتدہ ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے جی 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 مبتدہ لفظ اللہ مبتدہ جی اس کا اعراب بتلاو بھئی آپ اعراب اعراب کے ذریعے بھئی آپ نے جب عبارت کتاب کے اندر حل کر رہی ہیں وہاں ہر ہر لفظ کا اعراب نکال دے جاتے ہیں پھر اس کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں تو یہاں بھی اعراب بتائیں مرفو اور مرفو پھر میں نے بتایا تھا تین قسم پر آیا یا لفظاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا یا محلن ہوگا بھئی لفظاں کیسے ہے تو تقدیراں ہے بھئی جی آپ کو کیسے پتا چلا یہ لفظاں ہے نہیں اس کی بات کریں اب اس میں بات سن جائے مجھے دیکھو یہ مرفو ہے اللہ دیکھو میں رفع پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا بھئی تلقفز کر رہا ہوں یہ تلقفز بتلا رہا ہے کہ یہ مرفو ہے جی تو یہ مرفو ہوگا لفظاں شاباش جی مرفو لفظ اللہ مرفو لفظاں مقتدع مرفو لفظاں اعراب مرفو کون سا مرفو محلن محلن کون ہوتا ہے مرفو بھئی مبنی ہوتا ہے معلوم ہو یہ مبنی ہے مرکو لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے مرکو لفظن مرکو آپ کو کیسے پتا چلا بھائی واحدن واحدن آپ سے لفظ کر رہے ہیں نہیں رفع پر تو یہ مرکو ہے لفظن تو واحدن مرکو لفظن حبر مقتدہ اپنی حبر سے مل کر جملہ اسمیاں حبریاں ہوا جی زیدن رجلن کون کرے گا ترکیب ایسا طالب علم جسے بالکل نہ آتی ہو وہ ہاتھ اٹھا ہے بھئی اور کوئی نہ ہاتھ اٹھا ہے جی زیدن رجلن جی ترکیب خلافہ کلام نہ سنائے بھئی ترکیب کرو جی لفظن آپ کو کیسے پتا چلا جی مرکو میں اس پر تلفز کر رہا ہوں زیدن آپ تلفز کر رہے ہیں نہیں دیکھو زیدن پڑھتا تو یہ نصب پہ تلفز ہوتا ہے زیدن پڑھتے تو یہ جر پہ تلفز ہوتا ہے آپ اس کو کس پر تلفز کر رہے ہیں رفا کے تو زیدن مرفو مرفو لفظن کیا بنے گا مقتدہ کیسے بھئی مقتدہ تو آگے آ رہا ہے راجلن دیکھ جملہ اسمیہ کا پہلا جل مقتدہ نہیں یہ تو علامت نہیں آپ نے کوئی بتائی دیکھو غور کرو دو لفظیں آپ کے پاس صرف ایک زید ایک رجل زید معرفہ ہے معرفہ کی اچھے سات کسمیں یاد ہیں ان میں سے یہ عالم ہے آپ غور کریں نام ہے کسی کا اور رجل یہ نکیرہ ہے کیونکہ یہ نہ اس میں اشارہ ہے نہ یہ اس میں موصول ہے نہ یہ کسی کا نام ہے نہ یہ معرفہ بنیدہ ہے نہ اس پہلے فلام آپ چھے کچھ سات کسموں پر غور کر لیں ان میں سے کوئی بھی نہیں مالوم ہو یہ نکیرہ ہے تو یہ نکیرہ ہوا اور جب دو اسم آپ کے پاس ہوں ایک معرفہ ہو ایک نکیرہ ہو تو مقتدہ کس کو بنانا ہے معرفہ کو بنانا ہے جی تو زید مرفو لفظا مقتدہ اسم مورد کچھ بھی نہیں بتانا بس یہ بتائیں مرفو ہے محصوب ہے یا مجرور ہے مرفو ہے اور کونسا مرفو ہے مرفو تین قسم پر ہے لفظا کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا تلفز کر رہے ہیں اسرافہ پر آپ سے مرفو لفظان خبر مقتدہ آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا شاہو حاضر زید یہ کون کرے گا ترکیب اور کس کو ترکیب نہیں آتی بھئے ہمت کرو بھئے شرم کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لئے شاہو مستقل مزاجی سے آنا بھی ہے ٹھیک ہے بھئے ہاں آزار زید ہاں اتنے اشارہ ترکیب میں یہ نہیں بتانے کی ضرورت یہ کیا ہے بس آزار زید کیا ترجمہ ہوا یہ زید ہے پورا جملہ ہے معلوم ہوا اور اس میں کیا آ رہا ہے اسم ہے یا فیل آ رہا ہے چھوڑے اسم آ رہا ہے معلوم ہوا یہ کون سا جملہ ہے جملہ اور جملہ اسمیاں میں کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دو ایک مقتدہ دوسرا خبر چاہیے تو یہاں مقتدہ ہم بناتے ہیں مارکہ کو اور خبر کس کو بناتے ہیں نہ کہہ رہا اب آپ مجھے بتائیے بھئے کس کو مقتدہ ہم بنائے کس کو خبر بنائے اس کو آپ نے کیوں مقتدہ بنایا مبنی آدمی سے شاباش یہ ٹھیک ہے لیکن مقتدہ تو میں نے بتایا تھا مارکہ کو بنانا ہے اور خبر کس کو بنانا ہے نکیرہ کو اب زید نکیرہ ہے مارکہ ہے مارکہ ہے زید نام ہے بھئی مارکہ کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے مالوں ذات پہ دلالت کرتا ہے جب میں زید کہتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں پوراں کس کا تصور آتا ہے زید کا تمہاروں ہوں یہ مارکہ ہے جے تو یہاں پر دیکھئے دونوں جد کیا ہیں مارکہ اور جب دونوں جد مارکہ ہوں تو پھر تو بات تیہ ہے پہلا جد مقتدہ بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا خبر ویسے کبھی مقتدہ موفر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب دونوں جد مارکہ ہوں کیونکہ مقتدہ میں اصل ہے مارکہ ہونا مقدم ہونا مقتدہ میں اصل ہے مقدم ہونا تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ حاضر زیدن حاضر بھی مارکہ زید بھی مارکہ لہذا حاضر کو کیا کر دو خبر بناو زید کو کیا کر دو مثلاً بعض ترکیبیں ایسی آتی ہیں جہاں دونوں طرف سے ترمہ صحیح بند ہے یہاں بھی تو اس صورت میں پھر پتہ نہیں چلتا اس کے علماء لکھتے ہیں جب خبر اور مقتدہ دونوں معرفہ ہوں تو مقتدہ کا مقدم کرنا واجب ہے ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کون مقتدہ ہے کون خبر تو یہاں دونوں جو مارکہ لہذا ایک کو کیا بنا دو مقتدہ دوسرے کو کیا بنا دو خبر بنا دو جی اب کریں ترکیب حاضر نہیں اس میں اشارہ کہنے کی نہیں ضرورت بات احراب بتاؤ اس کا پہلے احراب بتاؤ پھر اس کو مقتدہ بناو پہلے تو مجھے یہ بتائیں مقتدہ کا کیا عراب ہوتا ہے خبر کا کیا عراب ہوتا ہے مقتدہ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو بھئی سورت سمجھ میں آئی ہمیشہ مقتدہ مرفوعات میں سے ہے اسی طرح خبر بھی مرفوعات میں سے ہوگی بھئی منصوب آ رہا ہے کوئی وہ مقتدہ نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز ہوگی جی تو یہاں حاضر کیا ہے اس نے مقتدہ بننا ہے اور مقتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع دیمل وہ یہ ہے مرفوع یہ بات تیہ ہو گئی آپ مرفوع کی تین کسمیں میں نے بتائی تھی یا لفظاں ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا یہ کونسی قسم ہے جی یہ تقدیرن ہے کیسے آپ کو پتا چلا تلفز نہیں اور معلوم ہوا تقدیرن یا محلن میں سے کوئی ایک ہے یہ تو ان میں سے پھر آپ نے تقدیرن کا کیسے سیکھ کیا ہوئی وہ آٹھ کس میں مبنیات کی یاد کر لو بھئی مبنی ان میں سے پہلی دوسری قسم میں نے کیا لکھوا ہی ہے اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے سہازہ بھی کیا اس میں اشارہ تو یہ بھی مبنی ہوا اور مبنی کا اعراض کیا ہوا کرتا ہے محلن ہوتا ہے آپ نے تقدیرن نہیں کہنا کی مبنی ہے پہلے یہ دیکھ لیا کرو یہ معرب ہے یا مبنی ہے اور پھر قورن اعراض کیا ہے تو یہ ہے مبنی اور مبنی کا اعراض محلن تو اب اس کو کیا سے پڑھیں گے آزا مرخوم شاباش دیکھا آزا مرخوم محلن مبتدہ اگلے جز کی طرف آپ چلے جائیں زید پر کیا اعراض آئے گا زید کیا بند رہا ہے خبر پان رہی ہے اب خبر کا کیا اعراض ہوتا ہے جی خبر بھی مرخوم ہوتی ہے تو اب کیسے پڑھیں گے اس کو آزا زیدن آزا تو آپ جی بتائیے اب زید کا اعراض بتائیے مرخوم کونسا محلن کیوں لفظن کیسے زیدن شاباش زیدن پر کیا کر رہے ہیں امرافہ پر تلفز کر رہے ہیں تو اس لئے یہ مرخوم لفظن ہوا تو مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا آزا زیدن کیا تجمہ ہوا یہ زید ہے اچھا اور کون کرے گا ہوا رجود جن کو بالکل نہیں آتی وہ آئیں بھئی گزرشتہ مرتبات چاند ایک لڑکے تھے انہوں نے ہمت کی بھئی شرم کو چھوڑ دیا اور پھر بڑی مشکل مشکل ترکیبیں آگے آئیں گے انشاءاللہ بھئی جو جاننے والے ہیں کچھ نحو ترکیب کا جن کو پتہ بھی ہے آگے بڑی مشکل مشکل ترکیبیں پھر آپ سے کروائیں گے بھئی جی ہوا رجود کی ترکیب آپ نے کیا ایک دفعہ اور کوئی بھئی جی ہوا رجود کی ترکیب ہوا نا ہوا ضمیر ہے بھئی جی جی مقتدار ٹھیک ہے دو عتم ہے بھئی ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے بھئی جی جی اچھا ہوا ضمیر ہے آپ نے اس کو کیا بنایا مقتدار شاہ باش جی اعراب بتائیں اعراب محلن کیسے آپ کو پتہ چلا جی کیا ہے ہاں یہ مبنی ہے بھئی یہ ضمیر ہے اور ضمائر کتنے سے ہیں اور مبنی کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے محلن ہوتا ہے تو ہوا مرفو ہے اور یہ اچھا کیا بتلا ہے آپ نے ہوا کا اعراب محلن کیا ہوا مرفو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مرفو ہے شاہ باش مقتدار ہے مقتدار کیا ہوا کرتا ہے مرفو تو یہ ہوا مرفو ہے محلن مقتدار آگے مرفو کونسا لفظاں کیسے آپ کو پتہ چلا تلفز کیسے کر رہے ہیں رجلن شاہ بار دیکھا لان پر کیا ہے رفقہ تلفز ہو رہا ہے ہوا رجلن رجلن مرفو خبر مرفو لفظاں خبر مقتدار اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیا ترجمہ ہوگا وہ آدمی ہے اچھا چل یہ بس میرا خلیہ آج بس کرتے ہیں کل سے پھر انشاءاللہ خوانین شروع ہوں گے بس یہ یاد رکھو بھئی جن کو ترکیب سے جن نے نہیں سیکھی ہوئی وہ سولہ قسمیں ضرور یاد کر لیں سولہ قسمیں ان کو اچھی طرح آتی ہوں اور یہ مبنی جو ہیں آٹھ یہ آپ نے بتانا ہوگا بھئی یہ مبنی ہوگا بس فوراں آپ نے کہنا ہے اس کا عراب محلن آئے گا اور معرفہ کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے بھئی بس یہ تین چیزیں یاد رکھیں یہ نہیں میں کھوں گا ساری نحمیر آپ یاد کر کے آئیں بس یہ تین چیزیں تو کم اس کا محنت کر کے یاد کر کے آئیں بھئی انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے مشکلہ بھارت کیسے حال ہوتی ہے انشاءاللہ جی دعا بھی کر لیں ہاں سے دیکھیں اے اللہ ہماری تمام بہائیں صبورت فرمانی اے اللہ ہماری تمام بہائیں صبورت فرمانی اے اللہ ہماری تمام بہائیں صبورت فرمانی اے اللہ اس پڑھے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمانی اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو مقبولیت مشیف فرمانی اے اللہ دلوہ کے لیے بھی انتہا نافع بنا دے اے اللہ کوئی بھی یہاں سے محرم نہ جائے اے اللہ اے اللہ بھی انتہا نافع بنا دے اے اللہ ہمارے تمام بنا ہمارا فرمان یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے اس مجلس کو بھی مبارک مجالیس میں سے بنا دے اے اللہ ہمیں آن تیرے دین کو سیکھنے کے لئے جمع ہوا ہیں اے اللہ اس کو بھی مبارک مجالیس میں سے بنا دے اے اللہ اس کو بھی مبارک مجالیس میں سے بنا دے جہاں پر فرشتے خاضر ہوتے ہیں اور وہاں رہے بیٹھنے والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اے اللہ جتنے طلب آیاں حاضر ہیں اور جتنے آیا خصوصاً یہ اور عدو دیگران طلبہ اے اللہ جس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ سہرہ ہو رکاوٹ حضور فرما اے اللہ سب کے لئے اس سال کو مبارک فرما اے اللہ مصول علم کے اندر کوئی رکاوٹ حضور فرما اے اللہ جن کے خروں میں کوئی پریشانی تکلیف ہے اے اللہ تکلیف اور پریشانی حضور فرما اے اللہ کسی بھی قسم کی پریشانی حضور فرما اے اللہ راحت اور آسانی نصیب فرما اے اللہ راحت اور آسانی نصیب فرما اے اللہ اللہ حمد و عظم نصیب فرما اے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرعمل کو ہمارے لیاؤسان فرما دیجئے اے اللہ ہمارا ہر عمل اے اللہ سنت کے مطابق فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہو اے اللہ آپ کی رسول کی محبت ہو اے اللہ صحابہ و قرآن کی محبت ہو اے اللہ علیاء اللہ کی محبت ہو اے اللہ علماء کی محبت ہو اے اللہ طلباء کی محبت ہو اے اللہ شہداء کی محبت ہو اے اللہ ہمارے دماغ دعائیں قبول فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و عارف ہم سے رسولت ہو چکے اے اللہ انساء کی مقفرت فرما اے اللہ کی لوزشات درگزر فرما اے اللہ اے اللہ میرے دماغ سلام اللہ کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ہم کو رہد و رہتانی نصیب فرما اے اللہ خرم اتمنان و خکون نصیب فرما اے اللہ جو معاشی مسائج کے اندر پریشان ہیں اے اللہ ہم کو وسیح حلال و ذک نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو وسیح حلال و ذک نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی خوشیہ نصیب فرما آخرت میں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خادمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمارا بھی اور ہماری آنے والی نسنوں کا خادمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرما اور جامت تک ہماری آنے والی نسنوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بھی خلاب رضو کنصیب فرما اور ہماری جامت تک آنے والی نسنوں کو بھی خلاب رضو کنصیب فرما اے اللہ آرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری حفاظ فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اپنے میرے اصحادت کے لئے بھی باقی اصحادت میرے جن کا انتقال ہو گیا ہے اے اللہ ان کی لغزشات سے زرگزر فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ بلکہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ جس کے جو اصحادت دعوی فاتف آ چکے اے اللہ سب کی لغزشات سے زرگزر فرما اے سب کی ترجات بلند فرما اور اے اللہ ہمارے جو اصحادت دعا زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تقالیف اور پریشانیاں دور فرما میری ہمشیرہ بھی بیمار ہے وہاں نے بھی دعاں پہ کہا ہے اصحادت سے خصوصی دربار فاتف آ چکے دعاں فرمائے کہ اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما اے اللہ کوئی بیمار ہوئے رہا ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرما میرے واضح کے لئے بھی آپ حضرات ستوں کی درخواست ہے اللہ ہم کا ساہہ ہمارے سروں پتا دے سائم و دائم رکھے اے اللہ جن تنبا کے وجواز دین وغیرہ زندہ ہوئے اللہ ہم کو شہد و رافیت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو والدین کی حدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو والدین کی حدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور یہ جامعہ کے احباب کے لئے بھی دعا فرمائیں اے اللہ ہم کو بھی خوشیہ نصیب فرمائیں اے اللہ خوشیہ نصیب فرمائیں حضرت محمد صاحب مددز والعالی مولانا عبد الرحمن صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب اور عبد الرحیم اور مولانا عشد و بیسہ ناظم ناظمی علی جامعہ شفیہ ان سب کے لئے دعا فرمائیں وہی اتنے بڑے ادارے کو اتنے اجتماع کے ساتھ چلانا اے بے انتہا مشکلات کہ اس زمانے میں پیش آرہی ہے اے اللہ ان سب کے لئے افتانیاں پیدا فرمائیں اے جو بیمار ہیں میں سے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائیں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائیں اے اللہ ہمارے ختم کو صالح نہ لوٹا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائیں اے اللہ ہم سب کے لئے اس سال کو خوب مبارک فرمائیں اے اللہ اس سال کے اندر اے اللہ ہر طرف دین کی ہمائیں چلا لے اے اللہ بے دینی کو دور فرما اے اللہ جو اسلام کو جس شکل میں بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما صلو اللہ موسیقی موسیقی